بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بردوستو امید ہے آپ لوگ خیر و حافظ سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی خبروں کے جانے رمضان المبارک میں سرکاری و نجی شعبہ کے دیوٹی اوقات کیا ہوں گے سعودی وزارت ارمی ریسورس نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری و نجی شعبہ کے دیوٹی اوقات چاری کر دیئے ہیں اطلاعات کے مطابق وزارت نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران وزارتیں سرکاری محکمے اور داروں میں پانچ گھنٹے دیوٹی ادا کرنا ہوگی وزارتیں مدید بتایا ہے کہ سرکاری محکموں کے ملازمین سبح دس بجے دیوٹی کا آغاز کریں گے جبکہ دوپہن تین بجے دیوٹی ختم ہو جائے کرے گی وزارتیں مدید بتایا ہے کہ نجی شعبہ کے ملازمین دیوٹی کا یام میں روزانہ چھ گھنٹے کام کریں گے کرفیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کیا سزا تجویز کی گئی ہے سعودی عرب میں مختلف مقامات سے متعدد سعودی شہری اور مقیم ویرمان کی کرفیوں کی خلاف ورزی اور بعض سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی رپورٹوں پر حراست میں لیے گئے ہیں پبلک پرسیکیوشن کے درجمہ نے بتایا کہ جن لوگوں کو کرفیوں کی خلاف ورزی پر گردار کیا گیا ہے پبلک پرسیکیوشن کے درجمہ نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ آپ سے متعلق سوالات کا جوابات دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت کم واقع ہوتے ہیں مقام شہری اور مقیم غیر ملکی سیکیورٹی اہلکاروں کو قدر کسی گاہ سے دیکھتے ہیں تاہم یہ بات متعلق سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں اور ان کی مشیروں پر حملہ بہت بہت جرم ہے اور اس کی صدا بہت سخت ہے پبلک پرسیکیوشن کے درجمہ نے مزید بتایا کہ مقام شہریوں مقیم غیر ملکیوں سیکیورٹی اہلکاروں کے سلامتی سوٹ نشان ہے جسے عبور کرنے کی حرگت اجازت نہیں دی جا سکتی جس نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا ہے پبلک پرسیکیوشن اسے عبردان سزا دینے کا مطالبہ کرے گا مکہ کی کچھی آباز میں کورونا ٹیسٹ تیز اخبار سلی فور کے مطابق محکمہ صحیف کا کہنا ہے کہ مکہ شہر کے تمام محلوں میں وبا کی ناکہ بندی کے لیے پیشی اقدام کے طور پر زبردست فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جا رہی ہے فیلڈ ٹیموں نے غیر ملکی کارکنال کی اجتماعی رہائشیوں اور متعدد غیر ملکی محلوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ کا اعتمام شروع کر رکھا ہے محکمہ صحیف مکہ نے بتایا کہ ایکٹیو ٹیسٹ کی وجہ سے شہر میں کورونا ویرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ صحیف کے مطابق کورونا سے متاثرین میں بعض ایسے افراد شامل ہیں جن میں ویرس کی علامتیں معمولی درجہ کی ہیں لاپی نہیں کہ وہ لوگ ہسپتالوں کا روح کریں بعض ایسے کیسز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کورونا کی کوئی علامت موجود نہیں ہے یاد رہے کہ سعودیوں میں کوویڈ ون نائن کے مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ ہزار ساتھ سو بھتر تک پہنچ چکی ہے کورونا کے مدید ایک ہزار ایک سوٹالیس مریضوں کی تحصیب وزارت سہت کی چاریس میں جاری کیے گئے ایداد و شمار کے مطابق بودھ بیس اپریر کو کورونا سے پانچ افراد ہلاک ہوئے جس کے ساتھ اب تک مجموعی علاقتیں ایک سو چودہ ہو چکی ہیں مزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی عمریں پچاس سے چھتر سال کے درمیان تھی جن میں اکثر دیگر امراض کا بھی شکار تھے مزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سے ایک سو بہتر افراد شفائیہ ہوئے ہیں اب تک اس موڈی وبا سے کل ایک ہزار اٹھ سو بار افراد صحتیاب ہو چکی ہیں وزارت سیہت کی جانب سے بائیس اپریر کو نئے مریضوں کے حوالے سے جاری کیے جانے والے چارٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک بار پیر سب سے زیادہ مریضوں کی مکہ میں تحضیق ہوئی جبکہ سیگر نمبر پر الحفوف ہے جان دو سو چارٹس افراد میں کووڈ فرن نائن کی تحضیق ہوئی ریاض بی سو چونسٹھ مدینہ میں سو سنتیس چتہ میں سو چودہ دمامد اکسٹھ تبوک پینتیس زوران چھبیس بیشہ اٹھارہ طائف چودہ القرسطین التوال سبیہ خائل میں دو دو القریہ شرور الہدہ الوجہ الجفر الاقل سکور المسلم قیمبو میں ایک ایک مریض میں کووڈ فرن نائن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ملکوں میں مہ شابان کے انتیس تاریخ بروز جمارات ہوگی اس حساب سے وہاں یکم رمضان اور مبارک جمعہ یاقتہ کو ہوگا بہتر ہے کہ سعودی عرب میں ایام اکورا قیلنڈر کے اعتبار سے بروز بدھ بائیس سپریل کو شابان کے انتیس تاریخ ہے یا قدودی حلال کمیٹری کے مطابق بدھ کے روز مہ شابان کے اٹھائیس تاریخ ہے اس حساب سے جمعیدات کو سپریم کورٹ نے ملک کے طول و عرض میں رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے اگر رمضان اور مبارک اچھان جمعیدات کو دیکھنی شہادت مصول ہوگئی تو یکم رمضان اور مبارک بروز جمعہ چومیس سپریل کو ہوگا بسورت دیگر ہتے کے روز شاہدی پچیس سپریل کو پہلا روزہ ہوگا سعودی عرب سے واپسے کے خواہشمند افشل پر اندراج کرائیں خادم ہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے ایکزیٹری اینٹری یا فائنل ایکزیٹری لینا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک یادے کے خواہشمندیں فوری طور پر افشل ایکاؤنٹ پر اپنا اندراج کروائیں سعودی خبر سانجلسی اس پی اے نے وزارت داخلہ کے جاری سے جاری بیان کی ہمارے سے بتایا ہے کہ ملک میں مقیم غیر ملکی جنہوں نے خروج وعودہ یا خروج نہائی ویزہ حاصل کیا ہے مگر وہ کرونا ویرس کی وجہ سے فضائی سفر پر آئیت پابندیوں کے باعث اپنے وطن نہیں جا سکے ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہی ہیں بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ وطن جانے کے خواہشمند اپنے بارے میں معلومات وزارت داخلہ کے دیجیٹل ایکاؤنٹ افشل پر فوری طور پر فیلٹ کریں تاکہ ان کے معاملات کو بھی پیاد جا سکے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہشمندوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت متعلقہ حکومتی داروں سے معاملات تحقیے جا رہی ہیں افشل ایکاؤنٹ پر محصول ہونے والی ترخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد سفر کے انتظامات تے کیے جائیں گے غیر ملکیوں کے سفر کے حوالے سے فتحی سروس کا پتنبس اور فلائٹ کنفرم کرنے کے لیے ترخواست گزار کو ان کے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاعات فرام کر دی جائیں گی گیجز پر فلائٹ نمبر اور روانگی کا مقام درج ہوگا بعد ازام صافر کو سفر کے لیے دی گئی بوکنگ کے مطابق ٹکٹ خریدنا ہوگا ذات داخلہ نے افشل ایکاؤنٹ پر واپس چانے کے لیے دی جانے والی درخواست کے ترک ایکار کی وضاحت کرتے ہیں بتایا کہ ہر شخص یا سرپرائے خانہ اپنے ذاتی افشل ایکاؤنٹ پر لاغن کرنے کے بعد اوڈا کے پروزر میں اقامہ نمبر، تلیخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی اور پہنچنے کے مقام جانے ان شہروں کا نام جہاں سے جانا اور جہاں جانا ہے درج کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروائیں جن شہروں سے خصوصی پروازیں چلائے جائیں گی ان میں ریاض کے شاہ خالد بہدر اقوانمی ائرپورٹ، شاہ عبدالعزید انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ مدینہ مدورہ اور دماغ کے شہزادہ محمد بن فہر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو مخصوص کیا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جو دیگر شہر میں مقین ہیں کو قریب ترین شہر کے ائرپورٹ تک آنے کے لیے خصوصی اجازت نامیں جاری کیا جائیں گے تاکہ وہ مذکورہ شہروں میں یہ روانگی سے قبل پہنچ جائیں بازے رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے عالمی سطح پر فضائی سطح پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے بعد سعودی عرب میں بھی فضائی سبس موطل کی گئی ہے ملک میں موجودہ حالات کے پیشے نظر ان تارکین بطن کے لیے جو اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے فائنل ایکزٹ یا ری اینڈری ویزے حاصل کر رکھے ہیں ان کے لیے ویزات داخلہ نے خصوصی طور پر انتظامات تیر کیے ہیں اس حوالے سے اپشل ایکاؤنٹ پر انتراج کیا سلسلہ جاری ہے موسیقی موسیقی